اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آج سن کلاس کلاس پورت سبجیکٹ شوردو آج سس پر ان شیخ العالم رحمت اللہ علیہ پٹکنچ کی الفاظ ان مانے ونو عقیدت عقیدت مطلب گو اعتقاد مساوات مطلب گو برابری دنیاوی امور مطلب گو دنیا کے کام کاج درس مطلب گو سبق شیخ العالم رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ نوردین ولی رحمت اللہ علیہ کشمیر کے بہت بڑی صوفی بزرگ ہو گزرے ہیں حضرت شیخ نوردین ولی رحمت اللہ علیہ یا شیخ العالم رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ونان چ یہ حضرت شیخ کشمیرک اک بہت بڑی اک واریہ بڑی بزرگ اس مت یہ حضرت شیخ عالم دنیا گزرے ہیں مت صوفی مطلب گو پرہیزگار متقی یعنی کہ حضرت شیخ نوردین ولی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عالم رحمت اللہ علیہ پرہیزگار بزرگ یوسیم دنیا گزرے مت تمام مذاہب سے وابستہ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کب بہت احترام کرتے ہیں پراتکن مذہبک لوگ پراتکن مذہبک لوگ حضرت شیخ نوردین ولی رحمت اللہ ولی رحمت اللہ سند احترام کران اور آپ رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں آپ کو علمدار قسمیر اور شیخ العالم بھی کہا جاتا ہیں دبا حضرت شیخ نوردین رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ یوسیم چھے رحمت اللہ علیہ یوسیم چھے پراتکن مذہبک لوگ تمہ سچے امس پر احترام کران حضرت شیخ نوردین ولی رحمت اللہ علیہ امسس چھونا علمدار کشمیر تے تا امسس چھونا شیخ العالم تے حضرت شیخ نوردین رحمت اللہ علیہ کہ آبا وہ اجداد زلہ کشتوار کے راجہ تھے وہ لوگ ایک لڑائی میں پست ہو کر کشمیر چلے آئے دبا یوسیم چھے حضرت شیخ نوردین رحمت اللہ علیہ سند آبا اجداد چھے یعنی کہ بڑی باب پر بڑی باب تمہا سا یوسیم کشتوار کے وریباڑی امیر لوگ تمہا ایک سلاڈائی میں ایک سلاڈائی میں حسا گیتا ہم کمزور ایک پانمہ یوسیم کشتوار کے لڑائی میں امان راجان تاہتماس گیتا ہم کمزور یہ ہند یوس کبیلوس یوس گروپوس گروپوس سگو لڑائی مس کمزور کشمیر کے راجانے انہیں پتائم کشمیر سلط کشتوار بیٹ کشمیر کے راجانے انہیں روپا ون کا علاقہ جاگیر میں دیا اسی خاندان میں سے ایک شخص سلر سنس تھے کہا جاتا ہے سلر سنس اس زمانے کے نامور بزرگ سید حسین سمنانی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے دبا وننا حسے چھوانا یہ لیسے ہم کشمیر سلط آئی ایند شہدرت شیخ نوردین رحمت اللہ اللہ حسین آبا واجداد کشمیر اسمز حسے جو تمان کشمیر راجان اک علاق یتونان چھ روپا ون اینسے خاندان اسمز شیخ نوردین رحمت اللہ سنجیس خاندانوس اینسے خاندان اسمز حسے زاوک اوز اک اک شخص یتنا اوز سلر سنج دبا اسے سلر سنج اوز اسے کشمیر اوز نور بزرگ اوز سید حسین اک نور بزرگ اوز سید حسین سمنانی تیمی حسے پرنویا سلر سنج کلم یعنی که سلر سنج بنیو مسلمان اور بہت عرصہ تک ان کی تربیت میں رہی پتہ سے اسی سلر سنج اسے لئے مسلمان بنیاؤ سید حسین سمنانی نن پرنویا کلم واریہ اس ٹائمس حسے رو دیا سید حسین سمنانیس سنج تربیت اسمز کس سلر سنج مسلمان بنیاؤ بیعظ لوگوں کا خیال ہے کہ سلر سنج نے یاسمن عریشی کے پاس جا کر اسلام قبول کیا تھا دبا واریہ لوگ شیعت بنا کہ اسے سلر سنج اس سید حسین سمنانی نن پرنو نے یہ کلم کیا ہے بیلکہ اسے یاسمن عریشی اس تمہی حسے پرنویا کلم تمہی حسے پرنویا کلم تک یہ حسے بنیاؤیا مسلمان یاسمن یاسمن رشی نے ان کا نام شیخ سلار الدین رکھا اور ان کی شادی صدرہ نام کی لڑکی سے تائی کر دی یہ خاتون تاریخ میں صدرہ موجی کے نام سے مشہور ہے دبا ونہ حسے چھے ہوا یسے یاسمن رشی اسے تو ان سنج شیخ سلار الدین تو ان سنکھاندر حسے آوپت کرنا شیخ سلار دین سنکھاندر آوپت کرنا اگر زین سوی جیاس ناو صدرہ تو یہ زین حسے چھے تاریخ اسم کیم ناؤسید مشہور ہے اس سنسید صدرہ موجی صدرہ موجی سنسید اس سنسید مشہور انشاءاللہ پکا پرویس باقی ہانا باقی واسلام